اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئسٹن نمبر سیون کا اے یہ کس طرح سے سوال آئیں گا ہم اسے کس طرح سے آسانی سے حل کر سکتے ہیں آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئسٹن نمبر سیون اے یہ ہمیں دس مارک کے لئے پوچھا جائیں گا دیس کوئسٹن ویل بی بیسٹ آن آئی سی ٹی ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز آئی سی ٹی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی اس پر ہی منصر ہم سے سوال پوچھا جائیں گا اوپشن ویل نوٹ بی گیون ان دس ایکٹیوٹی اس ایکٹیوٹی میں ہمیں اوپشن نہیں دیے جائیں گے دیس کوئسٹن ویل بی بیسٹ آن اب اس میں کون کون سوال ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں پہلا ریپر ریپر میں ایک آدھا پروڈکٹ اس پر ہم سے سوال پوچھے جائیں گے اس کی منفیکچر ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ اس میں کتنے گرانس اور کتنے کلو کا ہے کمپنی کا نام اور اس سے ریلیٹڈ سوال ہم سے پوچھے جائیں گے دوسرا لیفلیٹ کسی بھی ماؤنٹین کی یا ہیل اسٹیشن کی ہم سے لیفلیٹ پوچھی جائیں گے اس کا لوکیشن کیا ہے وہاں پہ جانے کیلئے ایک کونسا مناسب وقت ہے ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں اور اس کی فیوچرز کیا ہے تیسرا فارم فیلنگ فارم ہم کس طرح سے بھر سکتے ہیں فارم بھرنے کے لیے جو ضروری باتیں ہیں اسے ہم کس طرح سے فل اپ کر سکتے ہیں سواتھا پائنٹ ہے ریویٹ آب بوک یا پھر ٹی وی شو اس سے بھی ہم سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں پانچھا پائنٹ ہے پاور پائنٹ پریزنٹینشن یعنی ہم پریزنٹینشن کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں اس کو بتانا ہوگا نیس پائنٹ ہے پروسیجر آف سنڈنگ میل میل کس طرح سے بھیجا جاتا ہے یا میل ہم کس طرح سے کسی بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ ہے بلوگ بلوگ کس طرح سے تیار کرتے ہیں بلوگ ہمیں کیوں بنانا ضروری ہے بلوگ کی فیچرز کیا ہے پہلا والا پائنٹ ہلو کردھا گیون ریپر اور کمپلیٹ دھا فالنگ سینٹینسز ریپر دیا جائیں گا اور ہمیں سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے پہلا پائنٹ ہے the name of the food item یعنی پروڈکٹ جو ہے اس کا نام کیا ہے دوسرا پائنٹ ہے it is manufactured by اس نے کس نے بنایا کونسی کمپنی نے بنایا تیسرا the ingredients used are اس میں کن کنسی ingredient کا استعمال کیا گیا ہے چوتھ ہے the date of packing is یعنی سے کب پیک کیا گیا تھا پانچھا پائنٹ the date of expiring is یعنی کب expire ہو جائیں گا next point ہے if you want to call the consumer care execute you will call on اگر آپ consumer care سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا number بھی دیا ہوا ہوں گا وہ number ہم کو لکھنا ہوں گا the weight is اس کا weight کتنا ہے and last point it MRP اس کی قیمت کتنی ہے follow point ہے the name food کیا ہے اس کا answer ہے lace یعنی اس کا نام lace ہے دوسرالا پوائنٹ ہے manufactured by اسے پیپسی کو نے بنایا ہے ingredient used are کون کون سے ingredient استعمال کیے گئے sodium ہے salt ہے vitamin c ہے potassium ہے the date of packing is 22 2018 the date of expiry is 192 2019 ہم consumer care کو بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر دیا گیا ہے the weight is 250 grams اور MRP is 10 rupees اس طرح ہم اس کو آل سنی سے حل کر سکتے ہیں آئے اب ہم دوسرے پوائنٹ کو سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں prepare a tourist leaflet for a historical place station using place station using the following points مندرزل پوائنٹ کا استعمال کر کے ہم historical place station پر leaflet کس طرح تیار کریں گے ہم اس کو سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں پہلے والا پوائنٹ ہے پیلیس پوائنٹ ہے پیلیس رائیگرل is a hill station near مہاڑ in رائیگر district of مہاراشترا یعنی کہاں پر واقع ہے مہاراشترا کے رائیگرزلے میں مہاڑ ایک تعلق ہے اس میں یہ واقع ہے ڈیسٹینس ڈیسٹینس 1 244 میں اسے شیوہ جی مہاراج نے اپنا capital بنایا ہم وہاں پر کیسے جا سکتے ہیں how to go there by road اگر ہم کو روڈ سے جانا ہے یا اگر ہم کو بس سے جانا ہے تو بسے ریگولر چلتی رہتے ہیں مومبئی سے پونہ جانا ہوں گا اور پونہ سے مہار جانا ہوں گا ہمیں اگر ہمیں ائر بسے سے جانا ہے تو ائر بسے سے ہم نیاریسٹ ائرپورٹ شترپتی شیوہ جی مہاراج انٹرنیشن ائرپورٹ مومبئی ہم ائرپورٹ سے جا سکتے ہیں پھر وہاں سے پھر ہمیں بس سے جانا ہوں گا اگر ہم ریل سے جانا چاہتے ہیں تو ریل نیاریسٹ ریلوے سٹریشن اس ویر اور کونکن ریلوے روٹ 41 کلومیٹر کونکن ریلوے روٹ 41 کلومیٹر وہاں سے پھر مہار رہتا ہے اکومیڈیشن ایم ٹی ڈی سی ہوتیل اینڈ ٹو سٹار ہوتیلز آر نیار بائی مہار وہاں پر مہار میں دو سٹار ہوتیلز ہے اور ایم ٹی ڈی سی بھی ہوتیل میں ملے جائیں گے فوڈ مہاراشتین فوڈ is used widely وہاں پر مہاراشتین فوڈ کا ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نیس پائنٹ کلائیمٹ سپٹیمبر تو جون سپٹیمبر تو جون ہماری لیوناسی وقت ہم ایسے وقت میں ہاں پر جا سکتے ہیں کلائیمٹ اس کول این کمفورٹیبل مہاں کا کمفورٹیبل کلائیمٹ بہت ہی کمفورٹیبل ہے اور کول ہے پلیس سے سنیر بائی رائیگر رائیگر کے آس پاس میں اور کنگنسی چیزیں ہیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں دیوے گر بیچ ہے جگدشور ٹیمپل ہے راج بھون ہے مروڑ جنجیرہ فورٹ ہے ایتنے چیزیں ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں نیسٹ کوئسٹر ہے ایڈمیشن فارم کیسے ہوں گا اور ہم اسے کس طرح سے بھر سکتے ہیں سٹوڈنٹس نیم فرس نیم میڈل نیم سر نیم یعنی سٹوڈنٹ کا ہمیں پہلا نام لکھنا ہے بعد میڈل میں اسی والد کا نام اور اس کا پھر کلاسٹ میں سر نیم فادر نیم میں فرس نیم میڈل نیم سر نیم اسی طرح ہمیں گاڑی کی سویدہ بھی چاہیے سٹوڈنٹس ڈیٹیل سٹوڈنٹ ڈیٹیل میں ہمیں سٹوڈنٹس کا پورا آئیڈریز اس سے پہلے وہ کنسی کلاس میں پڑھتا تھا نیم آف دی لاسٹ اسکول بلیس آف بارت اینڈ ڈیٹ آف بارت نیس پوائنٹ ہے پیرنٹس ڈیٹیل پیرنٹس ڈیٹیل میں فادرز کولیفیکیشن یعنی والد نے کہا تک پڑھائیں کہ ان کا اکوپیشن کیا ہے وہ کنسا کام کرتے ہیں مدرز کولیفیکیشن ان کا پیشہ موبائل نمبر اور اگر بھائی کوئی اور اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ اسکول کا نیم کو دینا ہوگا اب ہمیں کسی کسی فیل اپ کرتے ہیں ایڈمیشن فارم سٹوڈنٹس نیم فرسٹ نیم میں اس کا نام پہلے لڑکے کا نام لکھیں گے میڈل نیم میں اس کے والد کا نام لکھیں گے اور سر نیم میں اس کا پھر سر نیم مطلب خان لکھیں گے فادرز نیم نصیم میڈل نیم ان کے والد کا نام یعنی لڑکے کے دادا کا نام لکھا جائیں گے اور سر نیم میں جو ان کا سر نیم ہے خان وہ لکھا جائیں گے مدرز نیم میں لڑکے کے ماں کا نام لکھا جائیں گے میڈل نیم میں لڑکے کے والد کا نام لکھا جائیں گے اور سر نیم میں خان لکھا جائیں گے ایڈمیشن سورٹو کلاس کونسی گلاس میں ایڈمیشن چاہتے ہیں تو فرس گلاس میں نہیں ٹرانسفر فیسیلیٹی چاہیے اگر تو یس پہ کلک کرنا ہے نئی چاہیے تو نو پہ کلک کرنا ہے اسٹوڈنٹ سے ڈیٹیل اسٹوڈنٹ سے ڈیٹیل میں پہلے ایڈریز پہلے ایڈریز ہمیں لکھنا پڑے گا بیتول سٹاپ مگلہی پورا پراتوالا تعلق کچلپور ڈسٹک امروت ہے name of the last school اس سے پہلے کونسی اسکول میں پڑھتا تھا اسی اسکول کا نام روز لائٹ نرسری انگلیش کنونٹ پرس آب برث کہاں پیدا ہوا اس کا نام اچلپور ڈیٹ آب برث کونسی تاریخ کو پیدا ہوگا پچیس چھے دو ہزار پندرہ پیرینٹ سے ڈیٹیل پیرینٹ سے ڈیٹیل میں ہمیں جو مہتی پوچھی گئے فادرز کوالیفیکشن والد کہاں تک پڑے ہیں تو ایس ایس سی تک پڑے ہیں کالیفیکشن کیا ہے اکپیشن کیا ہے کیا کام کرتے ہیں ٹرائیور ہیں مادرز کالیفیکشن وہ بھی دسی پڑے ہوئی ایس سی ہے انکا اکپیشن کیا ہے وہ ہاؤس 많이 whether براؤڈر کی سکول اردو ہائی سکول اس طرح سے ہم نے ایڈمیشن فارم پڑھ سکتے ہیں امیت کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھنایا ہوں